السلام علیکم بجلی اعجاد ہوئی بجلی کی مدد سے چلتی تھی بجلی کی مدد سے چلتی تھی تس تا کلکولیٹنگ مشین بجلی کی مدد سے کام ہوتا تھا ان کو کمپیوٹر بولا جاتا ہے اب بریف دسکرپشن تا کچھ مدد سے کچھ لائٹ ٹیوب تو اس کا دوسرا نام ویکیوم ٹیوب کا کیا تھا ویل ویس تھا اور وہ ایسی نظر آتی تھی لائٹ بلپ کی طرح ٹھیک ہے دے کنٹرول تو فلو آف الیکٹریسٹی یہ کیا کرتی تھی بجلی کے کنٹرول کو فلو کو کیا کرتی تھی کنٹرول کرتی تھی کابو کرتی تھی ان کمپیوٹر کمپیوٹر میں دے یوز ای لٹ آف الیکٹریسٹی لیکن ویکیوم ٹیوب کیا تھی بہت زیادہ بجلی استعمال کرتی تھی گیٹ واری ہارٹ اور کیا تھا بہت جلدی گرم ہو جاتی تھی جس کی وجہ سے کیا تھا جل جاتی تھی دے کٹ کاؤ تھا کمپیوٹر ٹو سٹاپ پرکنگ جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو کام ہو رہا ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا دے بار ان وائٹ سپیرڈ یوز انٹیل آباؤٹ ان دہ میٹ نائنٹین سکسٹی دین دے وار گریجوالی ریپلیس پائے ٹرانزیسٹر تو کیا تھا کہ نائنٹین سکٹی میں یہ ٹرانزیسٹر میں تبدیل ہو گئی تھی آگے ٹرانزیسٹر کو بڑھتے ہیں کہ ٹرانزیسٹر واز انورٹیڈ ان نائنٹین فوری سیون بائی ویلیم شاکلے ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر نائنٹین سیونٹی فور میں کس نے جات کیا تھا ویلیم شاکلے نے ٹو ہنڈر ٹرانزیسٹر آر آباؤر دہ سیم سائز ایز وان ویکیوم ٹیوب ان کمپیوٹر تو ایک ویکیوم ٹیوب میں ایک ہی سائز کے دو سو ٹرانزیسٹر موجود تھے بہت مہنگے بھی نہ تھے اتنے مہنگے بھی نہ تھے ٹھیک ہے لیکن ویکیوم ٹیوب کیا تھی بہت مہنگی تھی اور یوز لیس ایلیکٹریسٹی اور یہ کیا کرتی تھی کم بجلی استعمال کرتی تھی جبکہ ویکیوم ٹیوب کیا تھے زیادہ بجلی استعمال کرتے تھے تو ایک ٹرانزیسٹر کیا ہے وہ چالیس کنا زیادہ تیز کام کرتا ہے ایک ویکیوم ٹیوب سے اور نہ ہی وہ کیا ہے بہت جلدی گرم ہوتا ہے نہ ہی جلتا ہے جیسے کہ ویکیوم ٹیوب آگے انہوں نے آپ کو دیا کہ انٹیگریٹیڈ سرکیٹ آئی سی اسمال الیکٹرونک سرکیٹ کریٹیڈ فرم سیلیکون اس کال انٹیگریٹی ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا کہ الیکٹرونک سمال الیکٹرونک سرکیٹ تھے جو کس سے بنے تھے سیلیکون سے اس کو انٹیگریٹیڈ سرکیٹ بولا جائے تھا تو پہلا جو انٹیگریٹیڈ سرکیٹ تھا وہ کب ایجاد ہوا تھا 1961 میں اور اس میں کیا تھا 1000 آف ٹرانزیسٹر موجود تھے آگے آپ کو بول رہے ہیں مائکرو پروسیسر تیٹ آف پروڈیوز تا فرس مائکرو پروسیسر انٹیگریٹی ون فار انٹیل وچ وز نام ایس انٹیل 4004 تو یہ آپ کو ڈائیگرام میں نظر آ رہے ٹھیک ہے ٹیڈ ہوف اس کا نام تھا اس نے پہلا مائکرو پروسیسر بنایا تھا 1971 میں جس کو انٹیل 4004 کے نام سے بھی پہچانا جاتا تھا تو مارڈن مائکرو پروسیسر آزیس دن ون سکیر انچ and then not only contain millions of electronic circuit but also memory storage for computer وہ کہہ رہے ہیں کہ مائکرو پروسیسر جو تھا وہ کیا تھا less than one scare ٹھیک ہے ایک scare سے بھی کیا تھا چھوٹا تھا یہ آپ کو hand میں نظر آ رہا ہے لیکن اس میں کیا تھا کہ million of electronic circuit اس میں موجود تھے جو کہ computer کے ساتھ بھی connect ہو سکتے تھے they contain also arithmetic and logic unit necessary for operation of computer تو اس میں تمام arithmetic and logic operation تمام کام موجود تھے beside computer microprocessor are also being used successful in many other electronic devices تو یہ نہ صرف computer کے بلکہ اور ساری ایسی بہت سی device ہیں تھے جن کے ساتھ اس کو لگا کے کام کیا جا سکتا تھا جیسے کہ microwave oven کے ساتھ washing machine کے ساتھ wrist watch کے ساتھ car کے ساتھ